موسیقی 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 صرف مخالف پارٹیاں کی وپک سے کرنا چاہیے یعنی راحل گاندی کانگریس کا کوئی لیڈر یا فرمای آواتی اخلیش کی ازری وال انہی کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اور تیز رہا سب سے ہم آپ کو گھما پھرا کر دنیا کی اور عمومن بھارت کی برورادی کے لیے کسی طرح مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرانی کی ریپورٹ سٹوریاں بنانی ہوں گے مسلم ادارے تنظیم مدرسے سکولوں میں جا جا کر وہاں سوال جواب کرنے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے مائک لگا کر انہیں اُلٹے سیدھے سوال پوچھے جائے لہٰذا صحافیہ نیلی آدھو نے صحافت کی سچائی بیان کرتے ہوئے حقیقت کو واضح کیا جسے نیوز لانڈری نے بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے نیوز لانڈری کی ریپورٹ اگلے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں خیر کہنے کا مطلب اب کیسے ایک سماج کو لے کر جان بوچھ کر غلط نیرٹیو چلائے جا رہے ہیں آج اس لئے بھی اس بات کا ذکر ضروری ہے کیونکہ آج مہان وزیراعظم موڈی کا جنم دن ہے آج بے روزگار دن کے ساتھ کچھ اور بھی باتوں کا ذکر ضروری سمجھو گا شاید بھارت میں اب مسلمانوں کی قسمت میں آزمائش کی طویل دافتان لکھی جانے والی ہے آخر کس حد تک اس معاشرے کو آزمائے جائے گا ہر لحاظ سے امتحان دینا پڑ رہا ہے آخر تفسرہ کس پہ کرے سمجھ میں نہیں آ رہا ویسے ایک عرصے سے مسلم سماج کا بڑا طبقہ عرب ممالک میں نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے دیکھا جائے تو غیر مسلموں کی بھی بڑی تائداد عرب ممالک کے ساتھ دگر ملکوں میں بھی ملازمت کرتے ہیں اور بڑے عوضو پر یہی لوگ فائز دیکھے جاتے ہیں لیکن اب ایک اور پریشانی میں اضافہ کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے نیا قانون مسلمانوں کے لیے نکالا ہے جس میں اب نوکری کے لیے پولیس ٹیشن سے پی سی سی پولیس کلیرنس سرٹیفکٹ بھی لینا ہوگا اب اس نئے قانون کے تحت مسلمانوں کی بھیڑ پولیس تھانوں کے سامنے یو پی میں دیکھی جاری ہے ہو سکتا ہے کہ اب کرناٹک میں آیا جا یا جہاں جہاں بھاج پا ہے وہاں پر اس قانون کو نئے قانون کو لگات بھی دیا جائے اور ظاہر ہے پولیس تھانوں میں آج کل کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور خاص کر یو پی میں سبھی جانتے ہیں کہ کئیوں کو تو جھوٹے مقدمے میں ملوپس کیا گیا ہے اگر کچھ مسلم بچے پڑھ لے کر باہر بھی جانا چاہتے ہیں تو پولیس تھانوں کے سامنے کتار لگا کر پولیس کلیرنس سرٹیفکٹ حاصل کریں پھر الگ سے رشوت کو رہی پھر کیسا لہجہ اور کیسا رویہ تھانوں میں اختیار کیا جاتا ہے سبھی واقف ہے پاسپورٹ ویزا کے بعد اب پولیس کلیرنس کی نئی مصیبت مسلمانوں کے قسمت میں آج چھپیوازہ رہے کہ پچھلے کورونا کے دور میں ریپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ نقصان مسلم سماج کا ہوا ہے اوکس فیم انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق کورونا کے دوران سب سے زیادہ نوکریہ کاروبار کا نقصان اور بے روزگار کوئی سماج ہوا ہے تو مسلم سماج ایسے ریپورٹ دی گئی ہے اوکس فیم انڈیا کی ڈسکرمنیشن انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق غیر مسلموں سے سات ہزار روپے کم مسلمان کماتا ہے دلیت آدیوازی پانچ ہزار روپے کماتے ہیں بھارت آزادی کے پچھپتر سال کا جشنی تو منا رہا ہے پر مسلمان آدیوازی دلیت اور پچھڑے تبقات کے ساتھ کیا روائیہ کائیسا روائیہ اس ملک میں کیا جا رہا ہے اس کی بھی مکمل ریپورٹ اس میں پیش کی گئی ہے اس ریپورٹ میں کورونا کی وقت مسلمانوں کے حالات مسلمانوں کو لے کر گلت افعاؤں کو فیلانا یہاں تک کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ڈیڑھ گناہ فرق پایا گیا ہے شہری سطح پر نوکری کرنے والے غیر مسلم بیس ہزار تین سو چھالیس روپے کماتے ہیں تو مسلمان مہد تیرہ ہزار چھ سو روپے ہی کماتے ہیں اس کیلئے مسلمانوں کو لے کر بڑھتی نفرت بھی وجہ بتائی گئی ہے بھیدباؤ کا بڑھتا گراف مسلمان دلید پچھڑے طبقات کو اور بھی نیچے دھکلنے میں وجہ بنتا جا رہا ہے خیر آج چیتہ کو لے کر جو تعریف وزیر آزم کی کی جاری ہے اس سے ملک کے بدلتی تصویر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیسے نوٹن کے اور بہروپے کے طور پر ہم نے ایک وزیر آزم کو پایا ہے ایسا بھی عوام کی جانب سے کہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے لیکن شاید اندبکتی اور بے غیرتی میں جس طرح غلط کا ساتھ دے کر غلط کو بڑھاوہ دیا جا رہا ہے شاید اس کی قیمت آنے والی نسل تو چکائے گی پر موجودہ نسل کو شاید ماں بھی نہ کر پائی تھنا تو ضرور ہے پترکارتہ کرتے ہوئے یا یوں کہیے کہ نیو چینلوں میں کام کرتے ہوئے سولہ سال ہو گئے ہیں کئی چینلوں میں کام کیا نیو جنیشن میں دوہزار بارہ میں آیا نیو جنیشن سے جڑا دوہزار بارہ میں دوہزار چودہ میں لکنو آ گیا یہاں ریکوٹنگ کرنے لگا تو آٹھ سال تو لکنو میں بھی ہو گئے اور دس سال نیو جنیشن کے ساتھ تو ہوئی گئے تو ابھی جو حالات ہیں پچھلے دو چار پانچ سالوں سے وہ بھائیہ واہ ہیں اب پترکار کہنے میں سرماتی اپنے آپ کو ریپورٹر کہنے میں سرماتی اب تو نوکر ہیں نیو چینل کے نوکری کر رہے ہیں لیکن اب لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ انف ہو گیا ہے اور ہو نہیں پائے گا پیٹ کے لیے جمیر کو جو اندر کا جمیر ہے اسے کب تک ماریں گے یا پھر لگ رہا ہے کہ یہ پوری طرح سے مر جائے جمیر اسے پہلے بچا لیا جائے اس جمیر کو مرنے سے کیونکہ جمیر مر گیا تو ساہد سوہم بھی مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ نیو جنیشن میں صاف انسٹرکشن ہے ریپورٹرز کو سرکار کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہے موڈی یوگی کے خلاف کچھ نہیں بولنا بھاج پاک کے کسی نیتر کے خلاف نہیں بولنا ہے من کر رہا ہے بولنے کا کسی کے خلاف یا اس کی پالسیز کے خلاف اکھلیش یادو ہیں ان سب کی جانتی چاہے اتنی بینڈ بجاؤ تو مطبع اوپر بیٹھے جو چمپادک سمپادک کہنا اپمان ہوگا سمپادکوں کا جو چمپادک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے طرف سے بھی بہا پرسندتہ عویق کرتے ہیں لہا لوٹ ہوتے کہ کیا شاندار ریپورٹر ہے بیبتز کی بینڈ بجا رہا ہے جو ریو نیو ملتا ہے سرکار سے سترہ اٹھارہ کروڑ پر جو سال کا ملتا ہے اس کی وجہ سے نیوز نیشن اور اس کا دوسرا جو ریزنل چینل ہے نیوز سٹیٹ ٹٹے چاٹ رہے ہیں سرکار کے ٹٹے یوگی موڈی کے کہ پوچھ نہیں بولنا ہے ان کے خلاف بولوگی تو سجا ملے گی میل آئے گا اوپری پہ خطرہ ہو جائے گا یہ افلانا ڈمکانا نیوز ایٹین ٹی وی نائن نوبارہ ٹائمز انڈیا ٹی وی جی نیوز یہ تو بڑنام ہے بھارت میں کون کس پر ظن کر رہا ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا جبکہ حکومت یہ راشتہ وادی ہندو توا والوں کی ہے ایسا کہا جاتا ہے مختلف قسم کی ریپورٹ یہاں تک امریکہ اور برٹن کی ایجنسیاں بھی کہہ رہی ہے کہ بھارت میں مسلمان دلیتی عیسائیوں پر حملے کیے جا رہے اور جب سے بھاجپا حکومت آئی ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے پر آج ہندو جنہ جاغرطی تنظیم کی جانب سے ڈی سی بیل گام کو مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلم تنظیموں کی جانب سے ہندوؤں پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں خاص کر ایج ڈی پی آئے اور پی اف آئی کی جانب سے ہندو کارکنان پر حملے کیے جا رہے ہیں لہٰذا ان پر کاروائی کی جائے اسی مان کی گئے اس وقت ہندو جنہ جاغرطی کے کئی ذمہ داران موجود تھے آج کیامپ علاقے میں ریال اسٹیٹ ایجنٹ کے کتلے سے تناؤ کا ماحول دکھا گیا اطلاع کے مطابق کل رات کچھ لوگوں نے کیامپ پیش مارکیٹ کے نزدی گھر میں گھس کر تیز ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں سدھیر کاملے نامی شکس کی موت ہو گئی ماملہ کیامپ پولیس تھانے میں درج کیا گیا اب تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی کیامپ کے سڑکوں پر کئی حادثیوں میں ظاہر ہے وہاں پر بہت سارے سکول ہے تو سکول کے لئے بچوں کا آنا جنا بہت کافی حد تک رہتا ہے حادثوں کے بعد ٹرافک پولیس کی جانب سے پولیس تائنات کرنے کی بھی بات ہوئی تھی پر کسی طرح کا کوئی ردی عمل یہاں نظر نہیں آئے تو ہوتل ویلکم کے مالیق عبدالگفار شیخ نے خود ہی اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر ٹرافک کنٹرول کے خدمات کو انجام دے رہے شاید عوام ہی ٹرافک پولیس کا کام کرنے لگے تو ٹرافک پولیس کا کام کیا ایساہ سوال بھی عوام کی جانب سے پوچھا جاؤ خبرکہ سلزلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحادنے شکریہ ناپس موسیقی 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 موسیقی